ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج ہم آزی رہے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزی رہے ہیں پاک بائیکرز راج جنگ کی ٹیم موٹسیکلوں پر کھیوڑا نمکی کان میں موجود ہے ہم الحمدللہ یہاں سے راج جنگ سے کھیوڑا تک موٹسیکل ٹور ہم نے کیا ہے ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آزی رہے ہیں آپ کو کھیوڑا نمکی کان کے اندر مطلب محول جو ہے ٹپریچر ہے اس سوالے سے بتائیں گے ابھی ہم کھیوڑا کان کے اندر جا رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اندر کی خوب اندرونی جو خوب صورت مناظر ہیں ہم آپ کو وہ دکھائیں گے ہمارے ساتھ پوری ہماری ٹیم ہے الحمدللہ علامہ طاہر منظور منتظائی صاحب جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے امیرے کافلہ ہیں موٹسیکل ٹور کے پاک بائیکرز راج جنگ کے امیر ہیں امیرے کافلہ تو ان کے ہمارے ساتھ ساتھ جو دوسرے دو صحباب آئے ہیں ان میں محمد طاہر سعید صاحب ان کے علاوہ محمد ندیم درجی صاحب ہیں اور ان کے علاوہ محمد علیہ سنساری ان کے ساتھ ساتھ اتاو المصفح حامد بھائی اچھے بھائیوں کا اچھے دوستوں کا گروپ آیا تھا موٹسیکلوں پہ تین بائیکز پہ ہم آئے ہیں تو ابھی ہم آپ کو کان کے اندر لے کے جا رہے ہیں کھوڑا نمک کی کان ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مکمل اندر کے خوبصورت مناظر دکھائیں گے بہت ہی پیارے مناظر آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چوک آجاتا ہے یہاں پر دو رستے بن جاتے ہیں یہاں پر انہوں نے نشان دیا وغیر اس سائل پر مسجد منار پاکستان کریسٹل ویلی اور شیش محل وغیرہ یہاں پر موجود ہے تو یہ ہمارے دوست آباد بیٹھے ہوئے ہیں ویڈیوز بنانے کے لیے اور تصویر بنانے کے لیے ایک یادگار ہوتی ہے آپ حباب بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی خوبصورت منع کام پر جائیں تو وہاں پر تصویر لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے پاس ایک محفوظ رہے ہم اور پرانی یادیں جب ہم دیکھیں تو ہمارے میں پور پوری وہ سین سامنے ہماری آنکھوں کی آ جاتا ہے کہ ہم وہاں پر گئے تھے وہاں پر اس طرح کرا کا مقام تھا اور اس طرح کے خوبصورت مناظرہ ہم نے دیکھے تھے تو یہ چاندنی چوک اس کو کہا جاتا ہے ناظرین ہم اس وقت چاندنی چوک آگے ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں سے جب ہم آگے نکلیں گے آگے کی طرف پانی کے طلاب ہیں جن میں یعنی کہ طلاب بنا گئے اس میں پانی ہے اور پانی اتنا خوبصورت نظر آتا ہے سبس پانی نظر آتا ہے نمک کے اندر مطلب نمک کے کان کے اندر طلاب بنایا ہوئے اور اس طلاب کے اندر پانی ہے اور پانی خوبصورت نظر آتا ہے اور جب لائٹنگ اس پہ کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آنے شروع جاتا ہے اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو کہ کرسٹل جو نمک ہوتا ہے کرسٹل نمک کے اندر وہ بہت ہی شیشے جیسا نمک ہوتا ہے کرسٹل نمک جو ہوتا ہے نا اس پر آپ جس طرح کی لائٹ ماریں گے اس کلر کا وہ ہو جائے گا اگر آپ گرین لائٹ اس کے اوپر پڑے گی تو وہ گرین نظر آئے گا ریڈ لائٹ پڑے گی تو ریڈ نظر آئے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں طلاب یہ طلاب ہے اور اوپر نمک ہے چفے رہے ہیں یہ چاروں طرف اس کے نمک ہی نمک ہے اور درمیان میں طلاب ہے خوبصورت منظر ہے آپ دیکھیں انجوائے کریں ہماری پوری ٹیم الحمدللہ یہ ہمارا پہلا ٹور تھا خیوڑا کی طرف موٹساکل ٹور بہت دیر سے ہم شوق تھا جانے کا بس مصروفیات اور ٹائم کی وجہ سے نہیں جا رہے تھے تو ابھی ہم نے سوچا کہ ہم اس کا ٹور کر کے آتے ہیں یہ ہمارا ایک دن کا ٹور تھا ایک رات ہم نے سفر کیا اور صبح کے ٹام ہم مائن سالٹ میں پہنچ گئے خیوڑا کی کان میں پہنچ گئے اور پھر ہم رات تک ہم نے ادھر پورا دنے در گھومے بھی رہے ہیں اس کے بعد ہم نے رات کا شام کو واپسی کا سفر کیا پیچھلے ٹائم تو ہم واپس رات کو ایک دو بجے اپنے گھر پہنچ گئے یعنی کہ دو رات اور ایک دن کا یہ ہمارا ٹور تھا تو ابھی ہم آپ کو آگے لے کے جا رہے ہیں خیوڑا نمک کی کان کے اندر آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں طلاب بہت زیادہ ناظرین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں طلاب بہت حسین ہیں نظر آتے ہیں ناظرین ہم نے وہاں پار دوستوں سے انٹرویو بھی کیا تھا اس کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں ہمارے چینل پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں ان کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا آپ اس سارا اگر رستے کا سین اور آنے اور جانے کا واپسی تک کا سین اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل ویڈیوز موٹسیکل پہ الحمدللہ یہ بہت ہی انجوائے والا سفر ہوتا ہے آپ کو بھی موٹسیکل ٹور کریں لیکن آپ کے پاس سیفٹی کا سمان موجود ہونا چاہیے ہر لحاظ سے آپ سے ہیلمٹ ضرور ہو اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سیفٹی کیٹ ہوتی ہے وہ لازمی ہونے چاہیے تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھائی بھی تھے سب کے پاس سیفٹی کیٹ تھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تاہر بھائی پچھے آپ کو نظر آئے تھے ان کے پاس انہوں نے پہنی ہوئی تھی یہ دیکھیں میرے پیچھے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو نظرین ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد جو کہ یہ مسجد بنائی گئی ہے جی آپ غور سے دیکھیں اب اس میں لائٹنگ نہیں اور ہی لائٹ بند کی ہوئی ہے انہوں نے جب لائٹ چلے گی تو یہ بہت خوبصورت اس کا منظر نظر آئے گا آپ کو یہ مسجد ہے ناظرین مسجد یہ نمک کی اینٹوں کی بنائی گئی ہے نمک کی اینٹیں تراش کے اس نہج پہ ان کو بنایا گیا ہے اور اینٹوں کی شکل دیکھیں نمک کو اور اس نمک کی اینٹ سے مسجد بنائی گئی ہے جب اس میں لائٹنگ ہوتی ہے جب اس میں روشنی ہوتی ہے تو یہ بہت ہی حسین منظر نظر آتا ہے آپ کو پیچھے جو لائٹنگ نظر آ رہی ہے دوسری سائیڈ پہ ہم آپ کو آگے لے کے جائیں گے وہاں پر منار پاکستان کا نقشہ بنایا ہوئے اور بقیدہ منار پاکستان بنایا ہوئے تو اس میں بھی لائٹنگ ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت حسین منظر ہے اس کا بھی ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کے بعد انہوں نے شیش محل بنایا ہوئے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو موٹسیکل پہ پورے پاکستان کا ٹور ہم کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم راجہ جنگ سے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے آپ کو سیر کروائیں خود بھی سیر کریں اور آپ کو بھی دکھائیں ویڈیوز بنائیں آپ کو سب کچھ دکھائیں اور الحمدللہ ہم نے موٹسیکل پہ پچھلے دنوں جب ٹور کیے تھے ناران کا غان بابو سرٹاپ تک ہم موٹسیکلوں پہ گئے تھے تو اس کے بعد ابھی ہمارا عید کے بعد جون جولائی کے مہینے میں ہمارا سواد کا ٹور ہے انشاءاللہ ہم موٹسیکل پہ راجہ جنگ سواد کا سفر کریں گے ناظرین ابھی یہ آپ ہسپیٹل دیکھ رہے ہیں یہ کھوڑا نمک کی کان کے اندر ہسپیٹل بنایا ہوا ہے چھوٹا سا کہ جو مریض سانس کے مریض دمے کے استما کے مریض ہوتے ہیں ان کو اس کمرے میں لٹایا جاتا ہے اور ان کا سانس ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی کہ نمک کی اتنی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس میں اندر شفاہ رکھی ہوئی ہے کہ جو سانس کے مریض ہیں ان کو اس مطلب نمک کے جو ہسپیٹل بنایا ہوا ہے اس میں کوئی اکسیجن نہیں دیتے کچھ بھی نہیں دیتے صرف بھی لٹانا ہوتا ہے کہ نمک کی جو آپ کو مطلب خوشبو ہے یا جو بھی ہے صرف وہی ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی دوائی نہ کچھ آپ کا اگر سانس کا مسئلہ ہے تو آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ اگر تھوڑی دیر تک ریس کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ سانس ٹھیک ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ انام ہے قدرت کا انام ہے اور دوسرا جو میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں آپ مناظر دیکھتے رہے ہیں ناظرین جو نمک کے بھرتن بنائے ہوتے ہیں خوبصورت دیزائن کے لیے خوبصورتی کے لیے گملے وغیرہ اس طرح کے بنائے ہوتے ہیں اگر وہ آپ گھر میں رکھیں گے تو ان سے جو سانس کے مریض ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہیں چھوٹے ان کے لیے بھی وہ بہت اچھی چیز ہے کہ جہاں پر بچے ہوں ان کے لیے وہ نمک کے جو برتن بنے ہوتے ہیں نمک کے جو گلدان بنے ہوتے ہیں وہ آپ گھر میں رکھیں اور بہت زبردست ہے وہ اور بچوں کے لیے صحت کے لیے بہت اچھا ہے تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورتی ہے کرسٹل نمک ہے ناظرین کرسٹل نمک میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ کرسٹل نمک کے اوپر جس طرح کی لائر پڑے گی آپ کو اسی طرح کا نمک نظر آئے گا ابھی ہم کرسٹل نمک آپ کو دکھا رہے ہیں اور خوبصورت مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں کتنے حسین منظر ہیں یار آپ جب بھی ٹائم نکلے آپ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے الحمدللہ اللہ نے پاکستان کو اتنا خوبصورت ملک بنایا ہے آپ لازمی ویزٹ کریں لازمی ٹائم نکالیں موسیقی 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 میں پھر مانکل ہو جانا ہوں میں پھر رسکتا ہوں تاہر بھئی آمد بھئی آنا ہے دلیا آجو بھائی نا کے نام یار دن دیم جگی ہونا ہے تو جاؤ موسیقی سلگے ہو پاس سلگے ہو 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 چار سو رپے کوئی تک نہیں بنتا اس عوام کے ساتھ ظلم کیا جائے آپ کیا کہنا چاہیں گے ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنا تھا ظلم اور زیادتی لیڈیز کے ساتھ ہوتی ہے لیکن آجا ہمارے ساتھ ہو گئی ہے سلگے ہو سلگے ہو سلگے ہو سلگے ہو سلگے ہو سلگے ہو